موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام در حقیقت میں خوش آمدید میں ہوں وعدہ شجا ناظرین آج کے دن کی سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ فاتہ کا بل فاتہ اصلاحات کا بل قومی سنگلی سے پاس ہو گیا ہے قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری اور فاتہ میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری اور دو تہائی اصلاحات سے اس بل کو پاس کر لیا گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ قومی سنگلی نے فاتہ اصلاحات سے مطالق آئین میں اکتیسویں ترمیمی بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دے دی ہے یہ بل وزیر قانون چودری محمود بشیر ورک نے ایوان میں پیش کیا قومی سنگلی کی دو تہائی اصلاحات نے آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے بہت بڑا مائل سٹون آج ہم نے اچھیف کیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام سے اور پشتنکوہ ملی عوامی پارٹی کے ارکان نے بل کی مخالفت کی ہے جبکہ دو سو انتیس ارکان نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں بہت بڑی خوشخبری بہت بڑا دن ہے آج کا کیونکہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں فاتح کے عوام کی محرومیاں ان پر ہمیشہ بات تو کی جاتی رہی ان پر سیاست بھی کی جاتی رہی لیکن جن سے وعدے تھے ان کو نبھایا کبھی نہیں گیا اور جو بھی سیاستی جماعت ہے انہوں نے ہمیشہ اس حوالے سے اس چیز کو ایشو کو ریز تو کیا لیکن اس کے حل کی جانب کبھی کوئی جانے کو آمادہ نہیں ہوا فاتح کے عوام کی بہت ریمارکمل کامیابیاں ہیں کہ انہوں نے دہشت دردی کی جنگ کو جس طرح استری خیادت کے ساتھ مل کر سیاسی حکومتوں کے ساتھ مل کر لڑا اور یہ ان کی بھی کمیٹمنٹ تھی انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا چھوڑ کر وہ چلے گئے آج جب وہ واپس آئے ہیں تو ساتھ ہی ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی کہ فاتح قومی دہارے میں شامل کر لیا گیا ہے اس کو آج ہم موضوع بحض بنائیں گے شاید خاکن آباد بھی اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب بہت دفعہ اس حوالے سے مل چکے ہیں پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اگر اب بھی یہ معاملہ تیر نہیں ہوا تو یہ معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس اور اگر وہاں پر بھی اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکلا تو اس معاملے کو لے کے جائے جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی ایک وضع کردہ طریقے کار کے مطابق ہوگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اس عفصددان جو کہ مل کر حکومتیں بناتے ہیں اب ہاں وہ تفہین سے چلنے کی باتیں کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات پر تو مل کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن قومی مفاد پر وہ اکھٹے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے کیوں اتفاق رائے اس حوال سے نہیں ہوتا وہ نظر آرہا ان دو موضوعات پر بات کریں گے اور اوبرال الیکشنز آنے والے ہیں اس سیچوئیشن پر بات کریں گے ہمارے پاس دو اونوریبل گیس موجود ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سیار شمسی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کیلئے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد گشکوری صاحب سر آپ کا بہت شکریہ شمسی صاحب معاملہ سب سے پہلے تو فارٹا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اکتیسویں تردیم کا بل جو ہے وہ اثر سے رائے سے منظور کر لیا گیا ہے کیسے دیکھا آپ نے اس کو اور آج تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رانماء عمران خاندی صاحب بھی موجود تھے قومی سمبلی میں ایک طویل جاب کے بعد بہت شکریہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت اہم دن ہے ایک روشن دن ہے جس کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ سو سال کے بعد جو فارٹا کے قبائلی عوام ہیں جو پاکستان کے وجود کا ایک لازمی جزب ہے اور وہ ایک ایسا حسار ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک پاکستان کی محبت میں بہت زخم سے ہیں اور خاص طور پر جو ایف سی آر جو تھا ایک سامراج کا بنایا ہوا انتہائی مقروغ میں سمجھتا ہوں کالا تو یہاں کالے قانون تو بہت آگے بنتے ہیں لیکن وہ کالے سے بھی آگے قانون تھا جس کا آج خاتمے کا آغاز ہوا ہے اور یقیناً آج جو حضرت قائد عاظم کا ایک وعدہ تھا قبائلی عوام کے ساتھ کہ جب آزادی ملے گی تو وہ آزادی سب کے لیے ہوگی لیکن بدقسمتی سے ستر برس قبائلی عوام بدستور قید رہے اس کالے قانون کے اور ایک محض جو ایک سترہ گریٹ کا ہوتا ہے پلٹیکل اجنٹ وہ اس کی بادشاہی ہوتی تھی مرہون منت سے فاتر گیا مرہون منت تو بہت معصوم لفظ آپ بول رہی ہیں وہ ایسا تھا کہ وہ کسی کو اگر جیل میں اپنی میں ڈال دیتا تو وہ بھول جاتا تھا چاہے بیس سال چاہے پچاس سال تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری پارلیمان پوری عوام پاکستان کے عوام کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مکمل ہوا ہے اور اس میں یقیناً جو استثال ہوتا رہا ہے قبائلی عوام کا اس کا آزالہ ہوگا اور اس میں جو فرنڈز رکھے گئے ہیں لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جو ستر برسوں سے وہاں کے ملک آتے رہے وہاں کے بڑیرے آتے رہے اربوں روپے کے ان کو فرنڈ ملے عوام کی فلا کے لیے وہ کہاں خرچ ہوئے اس کا آخر ساہ صاحب کون دے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی عوام کو جب بوٹ کا حق ملا ہے وہ ایک جب اپنی رائے کا اعظار کریں گے تو وہ یقیناً ان استثالی طبقوں سے ان ملکوں سے ان بڑیروں سے ان خانوں سے اپنے بوٹ کے ذریعے انتقام لیں گے بلکل صحیح صاحب سپارٹا کے عوام کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے ملک کے دیگر شہروں میں وہ رہ کر آئے ہیں وہ پہلے سے زیادہ انلائٹنڈ ہیں انہوں نے باقی پاکستان کو دیکھ لیا ہے ان کے نوجوان یہاں کی انیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سیاسی بصیرت کتنی ہے اور کتنا ان میں گھٹس پائے جاتے ہیں کہ وہ خود سے اپنی سیاسی نمائندگی کے لیے اٹھ کر آگے آئیں گے اور سپارٹا جب قومی دھارے میں شامل ہو رہا ہے تو اس میں کس حد تک اپنی نمائندگی کر پائیں گے دیکھئے بلکل پاکستان کی ہسٹری میں آج ایک بہت ہی تاریشی دن ہے اور جو سپارٹا کے عوام ہیں افکورس ان کو مبارک بات دینی چاہیے اور ساری پلٹیکل پارٹی جنہیں سپورٹ کیا ہے اس انیشیٹیو کو it happened for the first time in پاکستان history کیونکہ اس کو نیشنل ایک پرسپیکٹیو تو تھا لوگوں کے مرہومیاں تھی اسیو سے کافی اس کو قومی دھارے میں لانا تھا پرانا قانون ختم کرنا تھا اس کو وفاق کے اندر یہ کام کر رہا تھا صدر پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی لیکن اس کا جو انٹرنیشنل ایمیج ہے پرسپیکٹیو ہے اس خبر کا وہ براڈر پرسپیکٹیو میں جائے گا کیونکہ ٹرائبل ایریا دنیا میں ایک ایسی جگہ انفارچنیٹی آفٹر نائن الیون میسج گیا ہے کہ وہ وہی سے ٹیوریزم پروڈیس ہوتا ہے اس حیون فر طالبان اس طرح کی خبریں پوری دنیا میں لوگ ٹرائبل ایریا کو اس طریقے سے جانتے ہیں لیکن اب ایسا ہوا بھی ہمارے اگنورنس نے جو ہے وہاں کے عوام کو ولیرابل بنا دیا علاقے کو ولیرابل بنا دیا بلکل ایسا تھا اس میں نیگلیجنس سیاستدانوں کی ہو سکتی ہے جس کا بھی آپ کہیں لیکن یہ ایک بڑا اچھا انیسیٹیو اور میں حیران ہوں کہ جی ایو آئی ایف اور پختونخاہ ملی آوامی پارٹی نے اس کو اپوز کیوں کیا ہے انہوں نے بائک آٹ کیوں کیا ہے یہ تو ایک اچھا انیسیٹیو تھا جو آج انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کل آپ کو معلوم ہے کہ سیڑا پاکستان میں یہ لیجسلیشن چلی جائے گی وہ تو ایک فارمیلیٹی ہے اس کے بعد یہ قومی دھارے میں آئے گا اس کے پرابلنز ہوں گے کمپلیکیشنز ہوں گی آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ پاکستان میں ریڈیوز ہوگا بارہ سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں فاقہ سے پہلے لیکن آپ وہاں پر چھے ہو جائیں گے پھر وہاں سے ٹوانٹی پلس پروینچر اسیبلی کے سیٹ ہو جائیں گی جو کہ ایک کے پی کے کا حصہ ہوں گی تو عوام کو ایک منس ڈائریکٹلی جو کمپلیکیشنز سے انصاف لینے میں اور مسائل تھے فنڈ نہیں ملتے تھے تو اب ایک باقیدہ طور پر مین سٹریم مل آیا جا ہے اور کریڈٹ ساری پلٹیکل پارٹی کو جاتا ہے جو انہیں سپورٹ کیا ہے اور اسی طریقے سے گلکت پلٹستان کا جو پہلے پاکستان پیپرس پارٹی نے ایک انیشیٹیو لیا تھا اس کو ابھی پروسیز میں ہیں چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ فاتحی کی طرح گلکت پلٹستان کا جو ایشیو ہے یہیں پارلیمنٹ کر کے جائے گی بلکہ صحیح ہے اور اس پارلیمنٹ کے کریڈٹ میں بہت بڑا ایک کارنامہ آج کا دن بھی ہمیشہ لکھا جائے گا تاریخ میں یہاں شمسی صاحب اب بات کرتے ہیں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے 31 مئی کا دن بہت طریقہ بات پہنچا ہے ایک ہفتہ پر قلبن نہیں رہ گیا ہے موجود و حکومت اپنی مدد پوری کر لے گی اور آئین کے ایک طریقہ ہے کہ اس کے بعد ایک نگران سیٹ اپ آتا ہے جو کہ آگے کے جنرل الیکشنز کروائے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملے کو بھی کچھ کامپلیکیٹڈ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر ہمیں وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کی پانچ ملاقاتے ہو گئی ہیں ہل ابھی تک ہمیں اس سوالے سے نظر نہیں آیا ہے تو یہ اونٹ کس پر وٹ بیٹے گا دیکھیں جی میں آپ کے اس سوال پر بہت اہم سوال ہے اس پر تقسیل سے بات کروں گا لیکن چھوڑا سا میں جو پہلے موضوع ہے آپ کا کہ ہم ابھی مبارک بات پیش کر لے ہیں قبائلی عوام کو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے مادرت کرنی چاہیے ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے مندھائیسن قوم کہ ہم نے آپ کو ستر برس جو ہے آپ کے اپنے حاق سے محروم رکھا اور میں یہاں اس کو بریفلی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقے تھے یہ ہمیشہ پاکستان کا ایک نیچرن حسار تھے اور یہاں کہ عوام اتنے پورامن اتنے خوبصورت لوگ اتنے محنت کش لوگ اور ہم نے ان کے ساتھ جو کیا خیر اب ہمیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ان کے زخموں پر مرم رکھے اور پہلا قدم ہم اٹھا چکے ہیں اور یہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلی بھی چلی جاتی اور آج یہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا جہاں آپ کا اب جو سوال ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیاستدان جو ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں آج بھی یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کیا ہے سیاستدانوں نے ہی ایک جو پہلے فرنٹیر صوبہ تھا اس کو ایک نام دیا خیبر پختونخواہ کا گلگلت بلتستان کو ایک تشخص دیا اور آج قبائلی عوام کو دل سے لگایا تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور سیاستدان نے ہی ملک بنایا تھا لیکن بعض اوقات جب میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاست میں ایک غیر سیاسی سوچ آ جاتی ہے اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی انیسو پچاسی کا جو ایک تسلسل ہوا سوچوں پر پیرے لگے سیاست کو باہر نکال دیا تو اس کا ہمیں نظر آتا ہے آپ یہاں یہ دیکھیں کتنی ایک حیرت کی بات ہے اور تزاد کی بات ہے کہ جب کبھی ایک امریکہ سے یا امپورٹڈ شوکر تزیر صاحب آ جاتے ہیں جن کے پاس آپ کا شناکتی کاٹ نہیں ہوتا پاسپورٹ ائرپورٹ پر دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو مہین قریشی میں نے ان کو آتے ہوئے بھی دیکھا جاتے ہوئے بھی دیکھا اپنے جو لوگ ہیں ان پر سیاستدان اگر جو اتفاق نہیں کر رہے یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بالک نظری کا مزاہرہ نہیں ہے سیاستدانوں کو اپنا جو حق ہے وہ دوسرے فورم پر نہیں جانا چاہیے اداروں کے ساتھ ادار جو ہے وہ متعین ہوتا ہے ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیاستدان کہیں ناتام ہوتے ہیں ظاہرہ فیصلے تو ہونے ہیں کسی نہ کسی نے تو وہ فیصلے کرنا ہے پھر جب کوئی اور کرتا ہے تو یہی سیاستدان ہمیں شکفے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس معاملے پر کیا آپ کہیں گے کیوں یہ معاملہ ابھی تک سٹل نہیں ہو پایا اور کیوں کہ اتفاقے رائع نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ پارٹا کے پرسپکٹیو نہیں نہیں میں نے گران وزیراعظم کہہ ہاں یہ بہت اہم ہے دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید آج جو متوقع میٹنگ ہے خودشید شاہ کی اور پریمیر عباسی کی شاید کوئی consensus develop ہو جائے کیونکہ جو نام float کیے گئے ہیں ان میں دو نام ایسے ہیں یا اٹلیس تین نام ایسے ہیں جن پر consensus develop ہو سکتا ہے ان کا جو character ہے career ہے ان کا profile دیکھیں تو وہ پاکستان کے نگران وزیراعظم non controversial ہو سکتے ہیں اس میں جیسٹس جلیل عباس جلانی کا نام ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ایک بہت اچھا profile ہے اور وہ تمام political parties کو acceptable ہیں یہ میری information ہے اور تصدق حسین جلانی اس کا نام بھی سب political parties کو acceptable ہے لیکن ایک چیز آپ کو یاد ہوگی جب new election commission of Pakistan اس کے چیرمن اس کا جو چیف کا بنایا جا رہا تھا جسٹس رضا صاحب بنے ہیں اس وقت جسٹس تصدق جلانی کا نام پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کافی objection ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے float کیا ہے اس وقت اور اس پہ دونوں پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی متفق نظر آ رہا متفق نظر آ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ہی اس کا نام float کیا ہے تو اس سلسے میں اس کا نام بھی clear کریں گے اور تیسرا ڈاکٹر سمشاد احمد ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے تو ایسے نام ہیں جن کا پروفائل ہے اور وہ بن سکتے ہیں اس پر کانسنسٹی ڈیول پر سکتا ہے میری اگر یہاں نہیں ہوتا ہے تو دیفنیٹی پارلیمنٹی کمیٹی کو یہ جائے گا اگر وہاں بھی نہیں ہو پاتا ہے تو پھر ای سی پی کرے گا تو یہ ہو جانا چاہیے بکرز بھی ہم نے دیکھا کہ ای سی پی میں ہی جا کے معاملہ جو ہے اس کا حل نکالا گیا شمسی زاب ای سی پی کے پاس معاملہ جانا چاہیے تھا اس سے پہلے جب یہ سیاستدان بار بار ملتے ہیں پارلیمنٹی کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے تو وہ بھی سیاستدانوں کی ہاتھ میں ہے معاملہ دیکھئے بات یہ اٹھاروی ترمیم میں بہت سی چیزیں کلیر ہیں اگر وہ کمیٹی کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ بھی آئینی طریقہ ہے یہ ناموں پہ نہیں جاتا میرے لیے سارے موطر آپ کو کیا لگتا ہے تاخیر کیوں تاخیر یہ ہے کہ آپ اس میں ایک سیاستدانوں کا کنسنسس نہیں ہے کہ وہ ایک ذہن میں آگیا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا آدمی آ جائے گا تو شاید وہ اس کو الیکشن میں کوئی ریلیف مل جائے اگر نہیں آئے گا تو نقصان ہوگا یہ اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے ہمیں اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہاں میں سمجھتا ہوں کیئر ٹیکر پرائیم نیسٹر کا ایک محدود رول ہوگا ملکل اور دوچھا یہ کہ اصل معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ آپ نے جو الیکشن پولنگ دے پہ جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ماضی کی طرح جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا پرنورہ بکس کھلتا ہے کہ دھانگلی ہو گئی اور پھر ہم پانچ سال اسی کو گنجلک پہ پڑے رہتے ہیں اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے ملک بھی بدنام ہوتا ہے ہمیں اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ زور دینا چاہیے اور یقیناً الیکشن کمیشن اس وقت جو مجود ہیں ان پر بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دامن داگدار نہ کرے کیونکہ اصل میں ہمیں ایک جو کیونکہ ہمارا ماضی ہے ہم بات کریں گے بات زفر جگہ صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے گورنر خیبر پختون خواہ ہیں جگہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آج کنسنسس کے ساتھ اس بل کو جو ہے فارمی سنبلی میں آپ کو منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے شکریہ جی یہ مبارک بات جو آپ نے مجھے دیا یہ پوری قوم کیلئے مبارک بات ہے یہ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد آج کوئی تاریخی کام ہوا ہے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے وہ آج اسمبلی نے اس بل کو منظور کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس ملک میں اللہ کے کرم سے جہاں بھی قومی ایشوز آئیں گے وہاں پر جماعتیں کچھ بھی ہوں لیکن جب قوم کی بات آ جائے گی اور قوم کی اجیدی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تو وہ آج چھابت ہو گیا کہ انشاءاللہ پاکستان میں ابھی جمہوریت کے لیے ایک بہت تابناک مستقبل موجود ہے جنرل صاحب لیکن آپ کی دو الائے جماعتیں جو ہیں جی ایو آئی فے پشنقہ ملی عوامی پارٹی ہے انہوں نے ریزسٹ کیا اور ابھی بھی انہوں نے اس عبدال کی مخالفت میں گوڑ ڈالے ہیں کیا سمجھتے ہیں جمہوریت میں یہ حق آپ کو جمہوریت نے دیا ہے کہ آپ جس چیز سے متفقنا ہوں اس میں اتفاق رائع کر نہیں آتی تو اس پہ آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اگر مخالفت کر لی اور ان کا کوئی نظریہ اس سے مختلف ہے دیکھیں فارٹہ ری فارمز میں انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے انہوں نے اگر اعتراض کیا تھا تو صرف اس پر کہ مرجر پی کئی کے ساتھ جو ہے فارٹہ کا اس کے لئے ریفرینڈم کیا جائے پس یہ یہاں اس بات پہ جو ہے پڑا تھا مسئلہ بنا تھا اور وہ بھی صرف ایک جماعت کا ہماری طرف دوسرا ملوچستان سے پی کئی میں پیک رہا تو میرے خانمین کہ آپ دیکھیں کہ کتنی اقصریت سے یہ ووٹ ہوا ہے اور جو اقصریت مجاریٹی تھی وہ اللہ کے کرم سے آپ کے پاس موجود تھی اور انہوں نے ووٹ کیا اور صرف ایک ووٹ جو ہے اس کے خلاف اور یہ تیرا آپ کے حکومت کو جاتا ہے بہت 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 بڑا کریٹ ہے بہت 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 سوال آپ سے کرنا چاہوں گے اسی طرح نگران مسیر آزم کے نام کو بھی کیا ڈسائیڈ کر لیا جائے گا آپ کیا کہیں گے ہماری طرف سے تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قسم کی ایسی بات حکومت کی طرف سے نہیں آئی جس سے کہا جائے کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں لیکن آپ نے کہا تھا نا اپوزیشن جو نام دے گی اگر ان کی طرف سے نام صحیح آج اور سب مطبق ہو جائے اس پہ تو ہم اس کو ایک سی پر لیکن اس میں صرف یہ نہیں کہ خرش انشاء صاحب کی طرف سے ہند اور بھی نام تھے لہذا اس پہ صفا کے رائے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے میں نہیں کہوں گا بس بات ختم ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے تو کچھ جو افواہیں گردش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگ ادھر ایک نام پر ہمیں متفق ہوتے ہوئے نظر آرہے تو سوال کرنا سوال مبارک بڑی مرمانی سب پانکستان کو مبارک میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کبائلی عوام چونکہ آپ کے پرائے راست آپ وہاں سربراہ ہیں وہاں کیا کیفیت ہے لوگوں کی کبائلی عوام پہ ایک بہت بڑی ایک سائز ہم نے کی کی ہمیں دیر سال خار سا لگا تھا جو پوری کمیٹی سام نواز شریف سام نے بنائی تھی وہ صرف اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہر ایک ایجنسی میں جا کے ان کی رائے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہم ان پر پس رہے تو دیر سال میں آج ایجنسی ایجنسی سب کا ہم نے دورہ کیا اور اس میں جا کے ان کی رائے لی تو اکثریت کی رائے جو تھی وہ کے بات کریں گے ذاتی مفادات کیوں اہم ہو جاتے ہیں سیاست دانوں کے لیے وسی تر قومی مفاد میں پیچھے کرنے میں کیا ہج کچاہت ہو جاتی ہے جیسے کہ پاکستان کا دیمارکریسٹی ہے ہمارا پرلیٹیکل سسٹم ہے گروئنگ سٹیج پہ ہے سلولی آگے جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا تیسرا سمود ہونے جا رہا ہے تو جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے ہمارے سیاست دان بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اور چمسی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک کنسٹیوشن کا حصہ ہے یہ بھی پروسز ہے پارلیمنٹ کا جو وہ کرتی ہے اور ہو جائے گا جیسی یہ ہوتا ہے اس سے ایک قدم اور جا کے اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں کہ اب الیکشن کمیشن پاکستان جو نیو لیجس لیشن آئی ہے نائے لاز آئے ہیں 2017 کے وہ بہت اچھے ہیں ایک بیوٹیفل پیس آئی ہے جو پارلیمنٹ نے دیر سال کے ایک سی میں تیار کیا تھا اور یہ امپاور کرتا ہے کمیشن پاکستان کو فری اور فری فیر الیکشن کنڈکٹ کرنے فری کے لیے ایک غیر جانبدار نکران حکومت بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے شمسی صاحب اور ہم دیکھتے ہیں کہ اختیارات بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے سیاسی جماعت ہیں وہ اس حال سے بہت ہو رہا نا پروگرام کو ختم پہریں گے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے دونوں انیلس نے ماظر سے پیچھا چھوڑانا چاہیے جمہوری دور جو ہے وہ ہمارے لئے شاید نیا ہے جمہوری سیٹ کے پاس ماملت جائے گا اگر وہاں نہیں حل نکلا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے سوارے سے پروگرام در حقیقت سے ہمیں دیجئے اجازت زہد دشکوری صاحب پیش شمتی صاحب آپ کو بہت شکریہ لازمین اللہ حافظ